پر ابھی جب بی جے پی آ رہی ہے جب آتی ہے ہمیں کوئی نوے پرولم ہوتی ہے تو اس معاملے میں میں تو یہی کہوں گا کہ راکیش کالیہ جیت بلکل صحیح ہے کانگریس کی سرکار آنی چاہیے اور میں بی جے پی کو بیسے بھی من مو چٹ گیا اب ان سے اپنی من من کی طرف لگتا ہی نہیں ہے ہمارے بات دوبارہ تھوپے جا رہے ہیں ملکی رکیش کالیہ ڈیزرب کرتے ہیں رکیش کالیہ جیت رہے ہیں دس ایر بھوٹ سے کم سکم شرما کے باہر میں کیا کہیں گے وہ لیکسیں جیت گے پھر بھی ہو پر کس جب بیسے لیکسیں سوٹ کے جا رہے ہیں تو کوئی کوئی ریزن ہوگا جاتا بگی اپنے خیر سے دو دہ مہینے میں جو چھتنے سے شرما تھے اور ان کے جو پیتا جی ہیں انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے جو انہوں نے اپنے گھرگے پا لے ہوئے تھے انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہوا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا مزور بھائی رہتے ہیں ان کو انہوں نے دھیاری پہ لے کے گئے ہوئے تھے ان کے مہراؤں کو انہوں نے دھیاری پہ رکھا ہوا تھا جو گاڑیوں میں مہلائیں بھرکے گئی ہیں اس کے بعد جتنے بھی انہوں نے جھنڈے ڈنڈے لگوائے وہ ان سے دھیاری پہ لگوائے ہیں یہ کام تو کارے کرتا کرتا ہے دھیاری دار فورے کرتے ہیں ہم نے کانگریس کا جتنا کام کیا ہمارے جتنے کارے کرتا تھے خود اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں کوئی دھیاری پہ نہیں تھا ان کا تو اوندی ریکارڈ ہے آپ سوچل میڈیا پہ اٹھائیے یہاں مردی اٹھائیے جو ہمارے پرباسی میں دور بھائی ہیں انہوں نے خود بولایا کہ ہم انہوں نے بلایا ہوا ہے ہم ان کے جھنڈے ڈنڈے لگا رہے ہیں ہمیں دھیاری پہ بلایا ہوا ہے اس سمیں ہم دولت پور چوک کے مین باجار میں ہیں اور کچھ دکانداروں سے ہم بات کریں گے اگر محول کی ہم بات کریں جھنڈے دکھائے جائیں تو کانگریس کی یہاں پر ہمیں لہر دکھائی دے رہی ہے آئیے بات نمشکار بہت بہت سواغت ہے جی نمشکار جی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح یہ اب چناب کی جو محول ہے پرتکریا جو چلی ہوئی ہے چنابی پرتکریا میں اس محول میں دونوں طرفوں میں بی جے پی کی بات کریں یا کانگریس پارٹی کی بات کریں تو آپ کس کی اور تھوڑا کس کو اچھا سمجھ رہے ہیں یا کس کو آپ کی کیا بیچارہ ہے ویسے میرے کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں پر پھر بھی اپنی طرف سے میں اپنا اپینین دیتا ہوں دیکھیں ہم شاپ کی پر ہیں سارے ہم دکاندار ہے کام کرتے ہیں ابھی جب بھی مارا سیزن ہوتا ہے ہے کبھی میلے لگ جاتا ہے پاس میں کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے ہم کیسے بات کرتے تمہارے کوئی بات سنتا نہیں ہے لیکن جب رکیش کالیہ جی تھے تب اتنی دکت نہیں ہوتی تھی پر ابھی جب بی جے پی آ رہی ہے جب آتی ہے تو ہمیں کوئی نگوی پرولم ہوتی ہے تو اس معاملے میں میں تو یہی کہوں گا کہ رکیش کالیہ جی بلکل صحیح ہے کانگریس کی سرکار آنی چاہیے اور میں بی جے پی کو بیس بھی من اچھٹ گیا اب ان سے اپنی من کی طرف لگتا ہی نہیں ہے تو رکیش کالیہ جی اس وقت بیسٹ ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ سبھی کو ان کو ووٹ ڈالنی چاہیے میرا ووٹ تو انہی کو جائے گا وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کام کرتے ہیں اب صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں گرمی ہو سردی ہو دھوپ ہو برسات ہو لیکن اگر میلے لگ جائیں یہاں پہ اور ہم کسی سے بات کریں جو لیڈر ہوتے ہیں یا بی جے پی کی سرکار ان سے بات کریں وہ کچھ نہیں کرتے لیکن وہیں کانگریس کی سرکار میں جب رکیش کالیہ جی تھے پچھلی بار تو ہم نے بات کری تھی تو ایسے یوں ہم نے ہر چیز انہوں نے ہینڈل کر لی تھی اور ہماری سنی بھی تھی سب کی بات رکھتے ہیں لیکن بی جے بھی نہیں سمتنا اپینین ہے وہ جس کو بوٹ دینا چاہیں گے وہ تو دیں گے لیکن جہاں تک میں آپ کو کانگریس اور بی جے بھی کی بات بتاؤں تو کانگریس کی طرف زیادہ جھکا ہے تو ایک بار یہاں پر پھر سے محول کے بارے میں پوچھ لیں گے مین بجارچ دولتپور میں ہیں ہم تو ہاں جی کیا کہیں گے جی آپ چناؤں کے بارے میں چناؤں بارے اہی کہاں گے پی سنو ارکیش ہی جائیدہ ابر ایسا نہ ہو پیچ دل بدلو نہ ہو یہاں پر ایک اور یہاں پر بیٹے ہیں بجوروں سے بات کر لیں گے کیا کہیں گے جی آپ کالیہ ہی آئے گا جی یہاں پر کالیہ ہی آئے گا اس کی زیادہ ثباب نہ ہے جی تو آپ کیا کہیں گے کالیہ کہیں گے تو کیا کام ان کے آپ کو اچھے لگے ہیں ان کا دس اکار دیکھ لو سارے کام اچھے کیا اور جنت کے فیبر میں کام کیا اور جی تو یہاں پر یہ مین بجار ہے دولتپور چوک کا بجار ہے تو یہاں میلوں کے بات کر رہے ہیں کی میلوں کی وجہ سے یہاں پر دکھت آتی ہے جو بیو سکار وہ ملے لگاتے ہیں لیکن وہ ہٹھاتے نہیں اور جو لوکل دکانترہ ان کو بہت دکھت آتی ہے اس کام کے بجے سے جی بلکل بلکل آہا وہ باہری کشیتر کے لوگ آ کے اس میں باہری دکانتر جو ہے پیسے اور جو دکانترہ ان کو اس ٹھیک منتھ بہت دکھت کام کرنے میں جی ہم چاہتے ہیں جی میلے اٹھائے جائیں جی اور جو لوگ کو دکان کو فیدہ ملنے چھا دیکھا جائے کی ایک بیجے پی کے کیا کمی ہے کس کے بارے بلو سارے کام وہ بڑے لوگوں کے کام کرتے ہیں ہم بندوں کے کام کرتے ہیں جی جو میٹر لوگ ہے اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی بے سے صرف جو بڑے بندے ہیں ان کو فیدہ ہوتا ہے چتنے شرما کے بارے میں کیا کہیں گے پھر بھی ایک سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ چھنا ہمارے بات دوبارہ تھوپے جا رہے ہیں ابھی تھوڑے سامن پہلے ہی پہلے جیلہ پریشت کے ہوئے اس کے بعد جیلہ پریشت کے بعد سیدہ انہوں نے بیدھائی مرچتہ نہیں تھے یہ ایم ایلے کا الیکشن لڑا جیت گئے جنتے نے جتایا اس کے بعد ابھی انہوں نے دوبارہ سے پارٹی چھوڑ کے بی جے بی میں آگئے ہیں ایک تو جنتہ پہ چناب پہ چناب تھوپے جا رہے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور باقی رہی کام اس پر الیکشن کے جو پوزیشن ہیں وہ اس ٹائم ملکی رکیش کا لیے ڈزرب کرتے ہیں چلی بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ کانگریس ہی کار کرتا ہے یہاں پر موجود ہیں اور ان کے یہاں پر سب ہی اور بھی آہ لگ شیطروں سے آئے ہوئے کر کرتا ہیں تو چلی یہاں پر آہ نیل جی سے بات کر لیں گے آہ نیل جی آہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس اگریٹ بیدھان سبب بہت ہی گرمایا ہوا ماحول ہے دونوں ہی طرف جو ہے آہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں نکر سبھائیں ہو رہی ہیں اس سمیں جو ہے چناوی محول کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کا کیا بیچار ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھئے اس میں پہلے تو میں آپ یہاں پہ آئے ہیں میں آپ کا یہاں پہ سواگت کرتا ہوں فاقی جہاں پہ جنتا نے بڑے جو شور سے جب یہ ہمارے جو ایوگے ٹھہرائے کے بیدائک ہیں جب یہ کانگریس میں آئے تھے تو ان کو بڑے جو شور سے جتایا تھا اور ہم نے بڑی بھاری امید دے والی ہوئی تھی جنتا نے کہ یہ بہت بڑا کام کریں گے کیونکہ جو ہر کوئی بیدائک ہے جہاں نیتا یہ چاہتا ہے کہ میرا سلاکار جو ہے بڑی آدمی ہو تو اب میں بھاگے بچ کہوں گا جہاں دھوگٹنا بچ کہوں گا جو ان کے پیتا ہی ہیں وہ دیش کے سنسار کے سب سے بڑی عبدوں پہ رہے ہیں اور ایک ان کا بیٹا جو تھا وہ ٹھائی سال کا بچہ جو بیدائک بن گیا اور اس کے سلاکار تھے جو سرکار سرکار کے کسی سرکار کے سربوٹ چپاتے سے ریٹائر ہوئے ہیں تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ بہت اونچی جگہ بھی جائے گا لیکن جیسے ہی چناف کے بعد یہ جیتے ہیں تو انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے کارے کرتاؤں کا جو کانگرس کے کارے کرتاؤں کا تو انہوں نے دوردشا کی کی لیکن جنتا کے ساتھ جو انہوں نے شروع کیا وہ جو آپ کہیں بھی گھوم کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھئے ایک نہیں درجنوں ایسے ویڈیو مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو ساپ دیکھ رہا ہے جو ہمارے یہاں پہ پروازی مزور بھائی رہتے ہیں ان کو انہوں نے دھیاری پہ دیکھے گئے ہوئے تھے ان کی محلاؤں کو انہوں نے دھیاری پہ رکھا ہوا تھا جو گاڑیوں میں محلائیں بھرکے گئی ہیں اس کے بعد جتنے بھی انہوں نے جھنڈے لگوائے وہ ان سے دھیاری پہ لگوائے ہیں یہ کام تو کارے کرتا کرتا ہے دھیاری دار پھوڑے کرتے ہیں ہم نے کانگریس کا جتنا کام کیا ہمارے جتنے کارے کرتا تھے خود اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں کوئی دھیاری پہ نہیں تھا ان کا تو اون دی ریکارڈ ہے آپ سوشل میڈیا پہ اٹھائیے یہاں مردی اٹھائیے جو ہمارے پروازی مزور بھائی ہیں انہوں نے خود بولایا ہم انہوں نے بلایا ہوا ہم ان کے جنڈے لگا رہے ہیں ہم دیاری پہ بلایا ہوا ہے تو ان کے بعد کارے کرتا کہاں تھے کوئی کارے کرتا نہیں تھا بہت دور یہ اگر ہم بات کریں تو بہت سلجھے ہوئے اور پرانے لیتا ہیں اور ایک آئے ہوں ابھیجیبی میں چلے گئے تو ابھیجیبی کارڈ نائے ہوں گے ہم اس پر نہیں جائیں گے آگے ان کا وزن اگر بات کریں تو کیا ہے کس طرح وہ اگریب کی دشا اور تشا کو جو ہے اور وہ سمارے گے دیکھیں رکیش کالیا رکیش کالیا جی ایک سلجا ہوا بے اکتیتب ہے وہ ان کا جی میں ایک کھلی کتاب ہے ان کی اماندار اور نیک نیت شبی کی جو مثال ہے وہ پاکشی نے بپاکش بالے بھی دیتے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی بات کا معافی کے ساتھ صدار کروں گا کہ رکیش کالیا جی نے اگر پارٹی شوڑی تھی انہوں نے پارٹی بی جے پی اور کانگرس کی چکر میں نہیں شوڑی تھی انہوں انہوں نے پارٹی اس لیے شوڑی تھی کہ یہ جو بندے ہیں یہ غلط آدمی تھے جو کانگرس میں کہیں سے یہ داخل ہوگے کسی طریقے سے جا کوئی ایسا ایسی بڑم بنا تھی یہ کانگرس میں آگے تو رکیش کالیا جی نے اس سے میں بولا تھا کہ اگر یہ کانگرس میں رہتے ہیں ایسے لوگ یہ جہاں پہ گریڈ کے لیے ٹھیک رہی ہیں گریڈ میں جے اپرا تفری کا محول پیدا کریں گے تو میں اس لیے پارٹی شوڑ رہا ہوں انہوں نے پارٹی شوڑ دی اور اس کے بعد اب جیسے ہی یہ بی جے بی میں گئے ہیں رکیش کالیا جی نے بی جے بی سے بھی جا بہت ستیفہ دیا ان کو بھی یہ بولا کہ میں آپ کا دھنیاواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا لیکن یہ بندے غلط ہیں اور میری بات پوروں میں ستھاپت ہو چکی ہے کہ یہ بندے غلط ہیں تو انہوں نے بی جے بی بھی شوڑ دی بکی جہاں پہ گریڈ میں جو جس ہمیں راجتی کے محول ہے وہ بی جے بی اور کانگرس کا نہیں ہے آپ کسی سے بھی پتہ کریں جہاں پہ محول یہ ہے کہ ہم نے گریڈ کشیتر کو بچانا ہے گریڈ کشیتر اور ہماشر پردیش کے اوپر جو داگ لگا ہے ہمارے دامن پہ اس داگ کو ہم نے مٹانا ہے کیونکہ ہماشر پردیش کے آج تک کے گیات گیات اتحاس میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہماشر پردیش کے وہ ہماشر پردیش کی ہم سب لوگوں کی ایک شبیہ ہے جو اماندار شبیہ دیکھی جاتی ہے ہم ہندوستان ہی نہیں ہم ہندوستان کے باہر بھی کسی دیش میں چلے جائیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم ہماشر پردیش کے ہیں تو ہمیں لوگ بڑے سممان اور مان سممان دیتے ہیں اور سممان کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں تک کہ ہماری ہماشر پردیش کی جو گاڑیاں ہیں اچھا ٹی سی کی ان کو نائٹ سربس میں سب سے زیادہ سواری ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ اس پردیش کی اماندار شبیہ ہے اس پردیش کی اماندار شبیہ کو داگدار کیا ہے ان چور لوگوں نے جنہوں نے جہاں پہ ہر جگہ وغاہی کا دندہ بنا دیا انہوں نے پرپیلر بیریر کھڑے کر دیئے جگہ جگہ چائے پکوڑے والے بھی انہوں نے نہیں چھوڑے جہاں ایون کی میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ان کے جو کرندے ہیں ان کے جو کپڑے ہیں بوٹ جراب اس کا خرچہ بھی اس ٹھیکے دار بھائیوں سے لیتے تھے تو ایسی اپرا تفریہ انہوں نے پیدا کی ہوئی تھی جہاں پہ جو اس کو ہم نے اس کے بیرود میں جنتا بوٹ کرے گی کیونکہ رکیش کاریا جی کی ایسی شبیہ ہے اب لوگوں نے ایک اماندار شبیہ کو آگے لانے کا پوری طرح سے ڈھان لیا ہے وہ اس کرانکود ہونے کا پورا من بنا ریا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چتنے شرما کی جتنی پی آر ٹیم تھی کوئی شومک شیٹری جا کچھ ایسا کر کے ہے کوئی ٹیم کا جو ان کا منیجر ہے جتنی ٹیم ہے وہ الیکشن کے بعد ان کا پہلا یہ تھا کہ ہم نے جہاں پہ جو کھنن پٹے ہیں ان کے اوپر کیسے قبضہ کیا جائے تو انہوں نے کریچر بالوں کے اوپر دباہ بنانا شروع کیا اور کریچر میں انہوں نے اپنا حصہ بھی ڈالا جگہ کہیں یا کہیں کسی کریچر کو انہوں نے چلایا بھی ہے سنا سننے میں اب چتنے شرما کو کیسے بتا نہیں ہے بھائی آپ بول لو کہ میں اکسپورٹ سے بڑھ کے آیا ہوں ٹھارہ سار کے بعد بچہ بیسی بیسک ہو جاتا ہے آپ کو آپ اپنی ہر بات کی جمعباری ہے آپ پردیش میں بھیدائک چنے گئے تھے ان کو سب کچھ پتا تھا جہاں تکی چتنے شرما ایک چناب کے ٹھیک بازی ایک دباہ بنانے کے لیے ایک کریچر کے اوپر چتنے شرما جی نے پرسنل ہی گئے ہوئے تھے وہاں پہ رات کے لیے رات میں گئے وہاں پہ انہوں نے شاپ پہ جیسی کاربائی کرنے کی کوشی کی بھائی بہتا ہے کہ جب وہاں جانے کی کیا جب اٹھتے ہیں آپ ایک پون مارو چاہے اس پی کو بھیدو ڈی ایس پی کو بھیدو پورا پریس پرشاسن بیٹھا ہوا ہے ان کی اپنی منچہ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہوگا کہ میں دباہ بناؤں گا میں آنکھیں دکھاؤں گا کریچر والوں پہ اوپر ایسا ہوا ہے دنیا رو رہی ہے پیسہ نہیں لیا انہوں نے سب کچھ ان کو پتا ہے چتنے شرما ایک مکھوٹا ہے میں ہوں تھا چتنے شرما اب یہ مان کے چلئے وہ اصلی دھور تو وہ ہے اس کا باپ پھر بھی شریف ہو جائے گا اس کے آگے جو سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنا دھرم نہیں نبایا اس نے اس قسم کو نہیں نبایا جو اس نے اپنا نمانکن بھرتے سمجھے کا قسم شبط نہیں تھی سمجھان کی اور جب وہ بیدھان صاحبہ میں گیا تھا وہاں پہ بیدھائی کی بھی اس نے شبط نہیں تھی اس نے دونوں شبطوں کو توڑا ہے اس نے بھارت کے سبزان سبزان سبزانی کے دور پر لی ہوئی شبط کا بھی اپمان کیا ہے اور آج کشیتر کی جنتہ کے اوپر چراب پہ چناو لا دیئے ہیں پہلے ان کا ان کا ایک چناو آیا دوسرا جیلا پرسر کا چناو آیا اس میں انہوں نے چناو لڑا تب ہم نے چارہ مینے یہاں پہ چناوچار سنتہ لگی رہی ہمارے سارے بکاس کے کارے رکے رہے اس کے بعد یہ ایم ایلی کے الیکشن میں چلے گئے ایم ایلی کے الیکشن کے بعد میں پھر سے جلہ پرسر کا الیکشن کروانا پڑا تو گذیڑ کی جنتہ بھی ان کے الیکشن کے چکر میں مر جائے ہم تیسری بار بوٹ مانگ رہے ہیں یہاں پہ آکے وہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ شیطان آدمی ہیں یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ چتنیہ شرمہ جو میں خود دیکھا ہے کان اس کی ریلی میں تو جتنے بھی تھے ریلی میں ٹریکر ان پر گھوارے کر دے ہوگے تھے تو جو گاڑیاں تھی وہ بھی کرائی کے پر تھی تے انہوں نے گاڑیاں میں کیا رہا ہے کہ ٹرائیور تھا ایک ایم سواری بیٹھی ہوئی تھی سب جتنے بھی تھے پرپاسی مزدور اٹھاڑی بلندے ہو تین تل سو روپیز بھی اور گاڑیاں تھی پر سارے ہی بار کے آدمی تھے لوکل آدمی بڑے کام تھے بہت ہی کام تھے سو اس سے ہی یہ امید رہتے ہیں پہ یہ الیکشن ہے یہ تو ایک دفعہ ہے یہ بکاس کا الیکشن ہے اس لیے ارکیش کاریا کو جنتا کا سنے ہے جنتا بجادے گھوٹ سنے ارکیش کاریا کی ریلی میں لوگ جو نہیں بھی بلائی ہوئے تھے وہ بھی گئے ہوئے تھے اس کی ریلی میں تو اس وقت یہ ملوم ہوتا تو ایک طرف ہی الیکشن ہے اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے شرما نے یہ سارا جو الیکشن ہے ہمارے پر بوجھ کی طرح آیا ہوا ہے یہ سارا خرچہ جنتا کے جیب سے نکلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جنتا کی بھاوناوں بھی اس نے ہمیں مانسک طور پر پیڑا دی ہوئی ہے گریڑ کی جنتا کو جنتا کا ایک طرح سے پیڑن ہوا ہے اس نے اپنے چناب چناب کے دوران بھی جو بادے کیے تھے اب وہ موقع تھا کہ ان بادوں کو دھراتر پر اتارنا تھا لیکن آج کی ڈیٹر میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اگلے چناب کے لیے بوٹ مانگنے لگے ہیں یہ یہ میرا بھائی یہ بتائے یہ بقالت کر کے آیا ہے جو نہیں آیا مجھے نہیں بتا کہ یار بھائی اگر تُو ایک سرکار میں بیٹھی سرکار کا حصہ تھا تُو سرکار کا ایم ایل اے تھا آج تُو ببخش کا ایم ایل اے بننے جلا ہوا ہے تُو ببخش میں ایم ایل اے بن کے کیا کرے گا پہلے تو جیتے گئے نہیں ایک اکلمند آدمی کو بے کوب سے بے کوب آدمی بھی یہ سمجھتا ہے بات کی یار میں سرکار میں رہ کے کچھ نہیں کر پایا تو میں باہر باہر جا کے کیا کروں گا اگر میں آپ سے بات کروں کی پہلے تو یہ بات ہے کی کالیہ صاحب ایک سو ایک پرتیشہ جیت رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ہمارا نہیں ہے کالیہ صاحب الیکشن نہیں لڑ رہی ہے یہاں پہ یہ چناب ہے گگریٹ کی جنتہ لڑ رہی ہے گگریٹ کا بچہ بچہ آج کی ریٹ میں رکیش کالیہ بنکہ چناب لڑ رہا ہے اور دوسری بات ہم لوگ گگریٹ کے لوگ ماتا چنطپنی ہمارے سامنے ہم ماتا چنطپنی کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جب گریٹ کی جنتہ کا اتپیڑن ہوا جہاں پہ سمجھ لوگ کی یہ پاپ کرم بڑھنے شروع ہوئے تو ماتا نے ان لوگوں کی جو بودھی کا وہ حرن کر لیا ہے لیکن ایک بودھی کا ان کا حرن ہو گیا اور جان کی بناش کال بپرید بودھی ہو گئے کالیہ صاحب ایک سو ایک پرتشت جیت رہے ہیں کالیہ صاحب جیسے ہی جیتیں گے میں بہت رہا ہوں کہ ہم کاروائیاں کروائیں گے جہاں جس سے بھی انہوں نے پیسے کی بسوڑی کی ہے ایک ایک بندے کا پیسہ لٹوائیں گے پوری قانون اور برواستہ کو چاک چوبند کروائیں گے کسی بھی طرح کانیائے کسی سے بھی سہن نہیں کیا جائے گا یہ میں آپ کے مادے سے بتانا جاتا ہوں اور کوئی بھی ہمارا جو جوا بھائی ہے بجرگ ہے کسی بھی برکار کی کوئی دکت ہے اس کو کسی کے ساتھ سمبرک کرنے کی جورت نہیں ہے اس کو کہیں باہر بیٹھنے کی جورت نہیں ہے وہ صرف کالیہ صاحب کو ایک پون لگائے کالیہ صاحب کے سمبرک میں آئے اس کا کام ہوگا مہا چند بندگی کرپہ سے گریٹ میں کالیہ صاحب نے یہاں بکاس کی مثال ہے یہاں پہ ہمیں بچوں کے پڑھائی کے لیے کوئی سرکاری کولج نہیں تھا اور کالیہ صاحب سے پہلے بھی کئی بدایقوں نے پوری کوشی کی تھی جہاں پہ ڈی اے بھی کولج ہوا کرتا تھا اس کا سرکاری کرن نہیں ہو پاتا تھا کالیہ جی کے اتھک پریاثتوں کے بعد وہ ڈی اے بھی کولج کا سرکاری کرن کی آگیا پورا سرکاری کرن ہوا یہ بہت بڑا جہاں پہ کالیہ جی کی دین ہے آج ہماری بچیاں جہاں پہ پانچ کلومیٹر پہ جا کے وہاں پہ بیچلر کی لگری کر کے آ رہی ہیں اُت کے ساتھ ہی بچوں کے لیے یہاں پہ تکنیک کی شکشہ کے لیے آئی ٹی آئی جو ہے وہ بھدرکاری میں کھرویا گیا ہے ہمارے میرے گاؤں دیولی میں جہاں پہ ہماری بردیش کا شاید دوسری نمبر کا سب سے بڑا فیشری فارم ہے اُس فیشری فارم کا پورا نبینی کرن کرویا گیا آج وہاں پہ فیشری کی کلاس سے لگنے والی ہیں یہاں پہ جتنا مشری کا سیڑ جاتا ہے مہچل میں وہ ہیچری ہے وہاں دیولی سے جاتا ہے وہ کالیہ صاحب کی دین ہے یہاں پہ کم سے کم چھے سے ساتھ ایسے سکول ہے جہاں پہ کالیہ صاحب نے بڑے سائنس سینٹر کھروائے ہوئے ہیں جہاں پہ آج ہر بچے کا اور میں بولتا ہوں کی چتنے شرما کا بھی ایڈریس بدلا ہوا ہے وہ اپنا آدھار کارڈ نکال کے دیکھ رہے وہاں پہ بھیلے جان پوسٹ اور پھر بھدرگاہ لے آئے گا تو اس کے ساتھ تحصیل گناہ لے آئے گا وہ تحصیل گناہ کالیہ صاحب کی دین ہے گھگریٹ میں اوپ تحصیل کالیہ صاحب کی دین ہے اور سڑکوں کا تو میں آپ کو بتا ہی سکتا کہ کتنی سڑکیں بنی ہوئے ہیں اور یہ ہماچر میں سب ہی بیدیت ہے کہ کالیہ صاحب کا میڈم بیدیا سٹوک کے ساتھ بڑا پریم سنی ہل سبند تھے میڈم بیدیا سٹوک جہاں پہ جب آج پی ایچ منسٹر تھی وہ آئے تھی انہوں نے ریکارڈ بطاڑی سے دکھے دی ہوئی تھی آج جہاں پہ جو گھر گھر میں نڑکے لگے ہوئے ہیں ان کی پانے کی سبھلائی میں کالیہ صاحب کا بھرپور جو گدان ہے سوانچائنرائیشن جو ہے سوانچائنرائیشن میں کالیہ صاحب نے مانی مکیش جی مکیش جی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کام کیا اور آج گھر 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 چینلائیز ہے چاہے تو آپ گوگل میپ پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے نظر آتا ہے ہندوستان کا ایک ماتر سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سوانچائنرائیشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے کام نہیں ہے یہ میں نے کچھ کام کرائے ہیں بہت لمبی لیشن جائے گی یہاں پہ